موسیقی بودھ بارہ جون سال دوہزار انیس کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میں ہوں سارم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرنبش اردو ہماری آج کی نشریات بلوچستان سمیت عالمی و علاقہ خبروں پر مشتمل ہوں گی سب سے پہلے بلوچ آزادی پسند رہنما اور بلوچستان لیبریشن فرنٹ کی سربراہ ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ کا بیان پیش کر رہے ہیں ہماری ساتھی ریپورٹر حکیم بلوچ بلوچ آزادی پسند رہنما ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بلوچ قومی تحریک ایک منظم شکل میں اپنی منزل کی جانب گامزن ہے اس میں کامیابی یقیناً حق اور سچ کی ہوگی جس میں آزاروں بلوچ فرزندوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے پاکستانی فوج اس کے ہمنوا اور پراکسیوں نے اس جد و جہد کو کچلنے کے لیے جو مظالم ڈائے ہیں ان کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں چالیس آزار سے زائد بلوچ فرزند لا پتہ آزاروں شہید اور لاکھوں بے گھر ہو کر قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں اس جد و جہد کو کچلنے اور بلوچ قوم کو نست و نابوت کرنے کے لیے دشمن کے علاوہ خالی بھیڑیوں آستین کے سامپوں دوست نما دشمنوں نے بھی بلوچ قوم کے خلاف کئی گھناؤنے سازشیں کی ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے تاریخ بے رحم ہوتا ہے اور ان سے حساب لینا یقینی ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی تحریک میں غدار اور دلاروں کا ہونا ایک انونی بات نہیں ہے بلوچ قومی تحریک کے غداروں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں ان جیسوں کا انجام کیا ہوا ہے آج کے غداروں اور دشمن کا ساتھ دینے والوں کو ان سے سبق آسل کرنا چاہیے کہ قوموں کو نہ کوئی گروہ ختم کر سکتا ہے اور نہ ہی قابض ریاستیں اور ان کی افواج بلوچستان نہ صرف یہاں کے بلوچوں بلکہ دنیا میں جہاں بھی ایک بلوچ آباد ہے سب کی سرزمین ہے بلوچ قوم کا ہر فرزند اپنے وطن کی فاظت کے لیے اپنے فرز سے واقف ہے اس میں چند لالچی دوکہ باز اور عارضی مرات کے لیے دشمن کا ساتھ دے کر اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ تا عبد اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے ہم واضح کرتے ہیں کہ اس طویل جد و جہد اور گراں بہاں قربانیوں کے سامنے کوئی بھی شخص دشمن اور قابض ریاست کا ساتھ دے گا تو وہ بلوچ کی انتقام سے نہیں بچ سکے گا بلوچ رہنما نے کہا کہ پاکستان نے جس طرح بنگلہ دیش میں پروکسیوں کا استعمال کیا اور وہ غدہ راج بنگلہ دیشی ٹریبینل کے سامنے کھڑے ہو کر نسل کشی جنگی جرم اور نسل کشی کے مرتقب ہونے پر تختہ دار پر لٹکائے جا رہے ہیں پاکستان نے اپنے ذرخریدوں سے کام نکلوا کر انہیں پسے پشت ڈال کر ایک مثال قائم کی ہے کہ ذرخرید کی حیثیت صرف استعمال کی حد تک ہوتا ہے اس سے آگے ان کی مقدر میں صرف رسوائی رہ جاتی ہے ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ نے کہا کہ بلوچ قوم دشمن کے ساتھ تاریخ ساز جنگ لڑ رہی ہے انعالات میں کوئی باشہور شخص ایک ایسے دشمن کا ساتھ نہیں دے گا لیکن جو بھی دشمن کا دست و بازو بن کر بلوچ فرزندوں کے ٹارچر اور قومی نسل کشی جیسے سنگین جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے وہ انسانی صفات سے محروم اور دشمن کے ساتھ برابر کے شریک جرم ہیں انہوں نے کہا کہ بلوچ قومی تحریک عالمی اصولوں انسانی اکتار کی مکمل پاسداری کرتا ہے لیکن ہمارا دشمن ان سے یکسر آری اور ایک درندہ ہے اس جدید سائنسی اور جمہوری دور میں ہر قوم کو اپنے طریقے سے رہنے اور جینے کا حق قاصل ہے لیکن پاکستانی ریاست اس کی فوج اور خفیہ ادارے بلوچستان میں انسانی عظمت سے کھیل رہے ہیں اس ریاست کا ہر ستون اور اہم نوا بلوچ قوم کا دشمن ہے اگر انہوں نے اپنا قبلہ درست نہیں کیا تو بلوچ قوم ان کا بے رحمانہ اتصاب کرے گا دیگر خبر تفصیل سے سنیے ہماری ساتھی رپورٹر دوستین مراد بلوچ کی آواز میں بلوچ رپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بغر بلوچ نے میڈیا کو جاری کردے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کے تنظیم کا اہم ساتھی بیمار کے سبب تنظیم کے ایک مرکزی کیمپ میں شہید ہو گئے ہیں ترجمان کی مطابق سنگت ورنہ دودا بلوچ رفمزار گزشت پانچ سالوں سے تنظیم کے پلیٹ فارم سے قومی آزادی کے مسلح جنگ میں برسار پیکار تھے وہ دشمن کے خلاف عام مارکوم میں شریکی کار رہے اور دشمن کو شکست سے دوچار کیا اور بہادریو جرت کے ساتھ دشمن کے خلاف لڑتا رہا بی بغر بلوچ نے مزید کہا ہے کہ دودا بلوچ کو ان کی تنظیم اور تحریک سے مسلسل وابستگی پر خراجی عقیدت اور سرخ سلام پیش کرتے ہیں دوسری طرف اطلاعات ہیں کہ پاکستانی فورسز نے دشت سے شہید دودا بلوچ کے رشتداروں کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن میں شہید دودا بلوچ کے دو چچا زہور فضل اور رحمت سمیت متعدد دیگر رشتدار شامل ہیں پاکستانی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے پنجگور کے علاقے گرم کان میں آپریشن کر کے بلوچ چادر اچار دیواری کو پامال کرتے ہوئے بلوچ خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا ہے گروہ میں تھوڑ پوڑ اور لوٹ مار کرنے کے بعد دو افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا ہے لاپتہ کیے گئے بلوچ فرجندوں کی شناخت آمین جان ولد خدا بخش اور فرید ولد رشید احمد کے نام سے ہوئی ہے دوسری طرف پاکستانی فورسز اور خفیہ ایجنسیوں کے اہلکاروں نے گوادر سے تیس مئی کو ایک بلوچ فرجند کو جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد لاپتہ کیا ہے لاپتہ کیے جانے والے شخص کی شناخت ملہ شیحق ولد نور بخش کے نام سے ہوئی ہے جو خیر آباد تمپ کا رہائشی تھا اور گوادر میں ایک مسجد میں پیش امام تھا ایک اور واقعہ میں کولوہ چمبر میں پاکستانی فورسز نے جاریت کرتے ہوئے دو افراد کو حراست میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے جن میں سے ایک کی شناخت نبی بخش کے نام سے ہوئی ہے جبکہ دوسرے شخص کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی ہے بلوچستان کے دار الحکومت کوائٹا میں پریز کلب کے سامنے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کی جانب سے احتجاج کو تین ہزار چھ سترہ دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیرمن ماما قدیر بلوچ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ نسل کش فورسز کی کاروائیاں شدت اختیار کر رہی ہیں اور فوجی کاروائیوں میں عام بلوچ آبادیوں پر بہیمانہ بمباری گھروں کو نظر آتش کرنا خواتین بچوں اور بوڑوں کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنانا اور انہیں لاپتہ کر کے بعد میں ان کی مسخ شدہ لاشیں لوائکین کے حوالے کرنے کے بجائے ویرانوں میں پھینکنا اپنے ذر خرید کارندوں کے ذریعے بلوچ طلبہ سیاسی رہنماؤں اور کارکنان صحافیوں اور دانشوروں سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کی ٹارگٹ کلنگ شامل ہے آواران میں فائرنگ کے دو مختلف واقعات میں ایک شخص نے اپنی بیوی سمیت ایک اور شخص کو قتل کر دیا ہے فائرنگ کا پہلا واقعہ آواران کے علاقے پیراندر میں بند زیلک کے مقام پر پیش آیا جہاں گزشتہ روز ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنے بیوی کو قتل کر دیا ذرائع کے مطابق آج اسی شخص نے ایک اور شخص کو بھی فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے اپنے بیوی اور دوسرے نوجوان کو قتل کرنے والے شخص کا تعلق پاکستانی فورسز کے سرپرستی میں چلنے والے ڈیت سکوارڈ سے ہے کوئیٹر شہباز ٹاؤن میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک لیویز اہلکار کو اس کے بھائی سمیت قتل کر دیا ہے قتل ہونے والے دونوں بھائیوں کا تعلق قلستان قلعہ عبداللہ سے ہے لاشون کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ضروری کاروائی کے بعد انہیں ورسہ کے حوالے کیا جائے گا قلعہ عبداللہ میں نامعلوم مسلح افراد کی فائرنگ سے دو افراد زخمی ہوئے ہیں فائرنگ کا واقعہ جنگل پیر علی زیمی پیش آیا ہے جہاں فائرنگ سے حیات خان ولد باز محمد اور رمضان ولد عزیز اللہ سکنے گلستان زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف مستوں میں قبائلی تصادم کے نتیجے میں پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں تصادم آماج کے قریب زمین کے تنازع پر ہوا ہے زخمیوں کو نواب غاؤس وقش رحسانی ہسپتال منتقل کیا گیا ہے بلوچستان کے ساحلی علاقوں سمیت نام نہاں ترقیاتی منصوب سیپے کے مرکزی شہر گوادر میں کیسکوکی جاننب سے جاری اعلانیا اور غیل اعلانیا لوٹ شیڈنگ سے شہری آجز ہو گئے ہیں دوسری طرف ساحلی شہر پسنی کے شہریوں نے بتایا ہے کہ جب سے جون کا مہینہ شروع ہوا ہے پسنی میں بجلی کی بندش میں روز بروز اضافہ کیا جا رہا ہے اور دس سے بارہ گھنٹے بجلی کی بندش سے شہری مفلوج ہو گئے ہیں دوسری طرف کیسکوکو ماہانہ بل کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں بجلی سپلائی نہیں کی جا رہی ہے دوسری طرف تربت میں بھی بجلی کا بترین بہران جاری ہے جہاں شائی تمپ اور ملک آباد فیڈرز میں روزانہ پندرہ گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کے علاوہ ٹرپنگ کا سلسلہ بھی اروج پر ہے جس کی وجہ سے سارفین کی قیمتی الیکٹرک آلات جلنا معمول بن گیا ہے واضح رہے تربت کا علاقہ بلوچستان کے گرم ترین علاقوں میں سے ہے لندن میں گرفتار ایم کیو ایم کے بانی الطاف حسین پر فرد جرم آئید کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آج کیا جائے گا لندن پولیس نے بانی ایم کیو ایم کو مزید بارہ گھنٹے حراست میں رکھنے کی درخواست دے دی ہے بانی ایم کیو ایم کی چوبیس گھنٹے کے لیے حراست کا وقت پورا ہونے پر درخواست ساؤت ورک پولیس اسٹیشن کے سپریٹینڈنٹ نے دی ہے اطلاعات کے مطابق پولیس مزید کاروائی کے لیے الطاف حسین کی تقاریر کا جائزہ لے گی واضح رہے نفرت انگز تقاریر اور تشدد پر اکسانے کے مقدمے میں الطاف حسین کو لندن میں گرفتار کیا گیا ہے تاہم اس سے پہلے روز کوئی تفتیش نہیں کی گئی ہے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں دو ایف سی اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں ذرائع کے مطابق دھماکے تحصیل دتا خیل کے علاقے منظر خیل میں سرچ پارٹی پر کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں شوال رائفلز کے دو اہلکار شدید زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف جنوبی وزیرستان کے تحصیل لدہ میں پاکستانی فورسز کے گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم سے حملہ ہوا ہے حملے کے نتیجے میں پاکستانی فورسز کے متعدد اہلکار حلاق و زخمی ہو گئے ہیں اس حملے کی ذمہ داری تحریکی طالبان پاکستان کے ترجمان محمد خوراسانی نے قبول کی ہے محمد خوراسانی نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ حملے میں ایف سی کے دو اہلکار حلاق اور دو شدید زخمی ہوئے ہیں خائبر پختنخواہ کے ہزارے ڈیویجن اور ملحقہ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں زلزلے کے جھٹکے صبح دس بجکر آٹھ منٹ پر مانسیرہ، بنیر، سوات، ایبتاباد، سوابی، بالاکوٹ، بھٹگرام، تورغر اور گردو نوامی محسوس کیے گئے ہیں زلزلے پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت پانچ ریکارڈ کی گئی ہے اور زیر زمین اس کے گہرائی اٹھارہ کلومیٹر تھی امریکہ نے منگل کے روز شام سے منسلک سولہ اداروں اور شخصیات پر نئے اقتصادی پابندیاں آئید کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ ایرانی تیل کی سپلائی میں سہولت فراہم کرنے والی کمپنیاں اور شخصیات بھی نئی پابندیوں کی زد میں آئے ہیں امریکی وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں بلیک لسٹ کردہ شامی تاجروں اور کاروباری کمپنیوں کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں بلیک لسٹ ہونے والے کاروباری افراد میں سامر فوز اور ان کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں بھارتی فضائیہ نے ایک ہفتے قبر لاپتہ ہونے والے اپنے جنگی تیارے اے این تھرٹی ٹو کا ملبہ ملنے کی تصدیق کر دی ہے بھارتی فضائیہ کے ترجمہ نے ٹویٹر پر بتایا ہے کہ تین جون کو لاپتہ ہونے والے جنگی تیارے اے این تھرٹی ٹو کا ملبہ ارونہ چل ریاست کے شمالی علاقے لیپو سے سولہ کلومیٹر کی دوری پر مل گیا ہے اور تیارے میں سوار تمام افراد ہلاک ہو گئے ہیں واضح رہے لوائکین کے دباؤ پر لڑا کا تیارے کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن آٹھ روز سے جاری تھا جس میں چار ہیلیکاپٹرز اور ایک تیارے نے حصہ لیا اس کے علاوہ علاقہ مکینوں اور فوجی حلکاروں کی بھی مدد لی جا رہی تھی سعودی عرب کی سرکاری ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے جنوب مغربی علاقے میں واقع شہر ابحا کے ہوائی اڈے پر ہوسی باغیوں کے میزائل حملے میں متعدد شہری زخمی ہو گئے ہیں یمن میں جاری لڑائی میں شریک سعودی اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ ہوسیوں کے جانب سے ابحا ائرپورٹ پر بدھ کی صبح ایک میزائل فائر کیا گیا ہے جس کے گرنے سے چھبی سفرہ زخمی ہوئے ہیں فوجی ترجمان کے مطابق زخمی ہونے والوں میں تین خواتین اور دو بچے بھی شامل ہیں سودان میں فوج کی جانب سے اقتدار سوال حکومت کو منتقل نہ کرنے پر جاری احتجاج کے مظاہرین فوج سے مذاکرات کرنے پر رضا مندی کا اظہار کرتے ہوئے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے ایتوپیا کے وزیراعظم آبی احمد کے دورے کے بعد مظاہرین اور فوج کے درمیان سالسی مشن کے لیے نمائندہ خصوصی محمد دریر کا کہنا تھا کہ آزادی اور تبدیلی اتحاد نے سیول نافرمانی مہم کے خاتمے پر رضا مندی کا اظہار کیا ہے ترک فوج نے شام کے علاقے تل رفت میں اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کے ردعمل میں کاروائی کر کے دس کرد جنگ جون کو ہلاک کر دیا ہے ترک وزارت دفاع کے ایک بیان کے مطابق ہلاک ہونے والے جنگ جون کا تعلق کرد ملیشیا وائی پی جی سے تھا واضح رہے ترکی اس ملیشیا کو کل ادم جنگ جو گروپ کردستان ورکرز پارٹی کا ہی حصہ خیال کرتا ہے بھی چین میں شدید بارشوں اور توفان کے سبب سات افراد ہلاک ہو گئے ہیں شین ہوا خبر ایجنسی کے مطابق گوناک ڈونگ سوبے کے شہر بی یوان میں توفان اور بارشوں کے باعث سات افراد ہلاک اور تین زخمی ہو گئے ہیں اور ایک لاپتہ ہے جبکہ توفان کے باعث ایک لاکھ دس ہزار افراد متاثر بھی ہوئے ہیں اور متعدد مکانات کو شدید نقصان بھی پہنچا ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ بلوچستان سے متعلق تازہ ترین خبریں پڑھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پتا ہے www.zrumbesh.com اگر آپ ریڈیوز رمبش نیوز بلیٹن روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے شکریہ